اے اللہ اے میری اہلِ بیتیں حسن میری اہلِ بیتیں حسین میری اہلِ بیتیں علی میری اہلِ بیتیں فاطمہ میری اہلِ بیتیں کائنات آلیاں میرے آقا نے حقا حسن و نال لیا حسین و نال لے کے میری سرکار نے دس دیتا ہے اے لوکا پترہ میں چھو میں حسن و نال لے لیا حسین و نال لے لیا پائنات آلیاں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیادہ فاطمہ نال لیا دس دیتا ہے اے لوکا اور تھا میں چھو میں زہران و نال لے لیا اگلے جملے سنیاں جے جے سنگے سینے ٹھنڈ پے جے سبحان اللہ میری سرکار نے مولا یلین و نال لیا اے یلین تو مصطفیٰ دے جانے تو سے مصطفیٰ دے جانا اور مباحلہ کرنا سے جارے نے او دن جران دے سائی بھی آگے اے تر پانچتان دا گرانا کٹھا جارے آئے بڑی توجہ دنال جمل سماد فرمانا اس گھرانے دی شان کی ہے اس گھرانے دا مقام کی ہے اس گھرانے دی ازم کی ہے انہیں گھرانا جارے آئے بھے او تر کے دو اس آئیاں نے بھے کھیا تے بھے کھیاں دے نے او دور ایک نور پہ چمک دا ہے اے چاندہ نور بھی نہیں ہے اے جنابے والا سورہ دا نور بھی نہیں ہے پھرے کون ہے جنادہ نور پہ چمک دا ہے اے سائیہ دا وڈا پادری بولکے اندہ اندہ لوکاں نا چاندہ نور ہے نا ستاریاں دا نور ہے او نبی دی آل لگی ہوں دیئے نبی پاک دی آل ہوں دیئے نبی آپ پہ وی نور ہے نبی دی آل وی نور ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت موجد دیدہ دین و ملت عشاء امام احمد رضا خان حاضلِ بریلوی رحمت اللہ لے آپ تاہیں دے بھرمایا یہ تو ہے اے نور تیرا سب گرانا نور کا اے نور تیرا سب گرانا نور کا آکھا تیرے نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے سایاں دا بڑا پادری بولیاں دے بولکے اندہ آئے اندہ اے سایاں انہ دے نال مکابلہ نہ کریا جے اے نبی کویاں نبی نہیں ہے ساریاں نبیان دا سردار ہیں اے ساریاں نبیان دے سردار ہیں اے نا دیا آلالا اے آپ پے بھی آلالا نے اے نا دیا آلالا اے نا دیا اورتہ میالا اے نا دے پتر بھی آلالا نے اے سایاں دا بڑا پادری بولکے اندہ اندہ اے سایاں جے نا ہاتھ چوک لائے اے نا دی جنابے والا دعا رب کدے رات نئی جے فرماندہ اے دعا کر دیں رب پہاڑا نو ہٹا دیندہ اے اجے نا دے مقابل اندر نا یا یا جے اے بھی سچے نے اے بھی سچے نے اے نا دے قدمی آجا جے پچنا چاندے آو اے نا دی قدمی آجا جے پچنا چاندے آو اے نا دی قدمی آجا جے پچنا چاندے آجا جے پچنا چاندے آجا ہاتھ چوک لائے اے نا دے اگر ساڑے بارے پدوا کر دے تے کیا مطی کر روئے زمین تے سائی پیدا نہیں جے یونہ اے دعا کریں اے نا دا را پینا دی توا کبول فرما لائے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہوں یاد مل گیا کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ آجا دا سمو حرم شریف ہے آجوی کہہ کے آکھنہ کے آکھو نبی پاک دے پتر دی منقبت پڑھو آجوی کہنہ ہے پھر ادنا البہتر ہے نائی پڑھو تے ٹھیک آجوی ایسا مانگ مانگ کے سبان اللہ لینی ہے پھر بہتر ہے تسی نائی آکھو اسیہ ہے نا پڑھا نالے پڑھا سارا ساڑے سے سوڑ چھڑے سے اس وجہ تو کوئی محبت فرمایا کرو جی دعا کے بے جانے ہیں نا تیفر چپ کر کے نہیں بینا اے ویکھنے ذکر اندہ کی ناندہ پہا بھئی اے ویکھنے میری اللہ نہیں ویکھنے اے ویکھنے اندہ کی ناندہ ذکرے پہا آکھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے الحمدللہ اسی اہل سنت با جماعت آلے میں تے گلی گلی جا کے لوکانو یادنا اسیہائے حسین آلے نہیں اسیبہ حسین آلے اسیہائے حسین آلے نہیں اسیہ حسین آلے اس وجہ تو شرمانہ نے چائنا نبی دے پتر دا ذکر کرنا ہے میرا یقین اندہ ہے مدینہ میرا نبی راضی ہو جائے گا جنت البکی اندر سیادہ زہرہ راضی ہو جانگیاں نجفِ اشورف اندر مولا علی راضی ہو جانگے آج بھاگر یادی جامعہ مسجب ہے گے میرے نبی دے یمتیں آج سادہ ذکر پہ کر دینے حضرت امام حسین راضی ہو جانگے اس وجہ تو مل کے آخ لو یا حسین اپنے یا لے تیرا زمان یاد ہے میں دعا کر دینا یا اللہ اونا زبانہ نو قد فال جنا یا جنا زبانہ تو میرے پیر خسین دا نا نکل آئے اونا پا دوانو قد فال جنا یا جڑے میرے پیر خسین دے نا تے کھڑی آئیں ہو جان دینے دے آن دینے یا حسین ابنے یا لے تیرا زمان یاد ہے یا حسین ابنے یا لے تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کرب کو جانا یاد ہے جنا سارا کچھ چھوڑ چھڑیا نبی دا شہر بھی چھڑ چھڑیا دین دی خاطر نبی دے دین دی سر بلندی دی خاطر پتہ چلیا جڑا حسین چھوڑ دین دے چلنہ لے اپنا سارا کچھ چھوڑ دین دے نبی دی ذات دی خاطر نبی واسے نبی دے دین نو پچانا سے ہر چیز چھوڑ دین دا اکا حسین چھوڑا کچھ چھوڑیا خانواد نو نا لیا نانے دا شہر چھڑ کے کربل آدھ میں دان چھوڑنے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل قجا یاد ہے اور قرآن سے ہے نسبت تری اور ناد قرآن تا قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناد کے قرآن تا پھر چھوڑ کے نیزے پر تیرا قرآن سنا نا یاد ہے چھوڑ کے نیزے پر تیرا قرآن سنا نا یاد ہے آخر دفاع یاد یاد حسین ابن علی تیرا زمان اللہ رب العزت لی حمد و سنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء حضور احمد مجتبہ سردار مکہ تل مکرمہ والی مدینہ تل منورہ بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارہ بے چاروں کے چارہ سبے اثرات بلہا میرے توارد کریم آقا حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور حدیع درود و سلام پہ شکر انتوبار آئیت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان زیبہ کار آج دی اے محفلِ ذکرِ اہلِ بیت اس مسجد دے اندر انکانت بزیرے جنہیں اندر میں اور تسی جمع ہوئے دعا اللہ کریم سادھ آئے تھے جمع ہونا اپنی بارگ اندر قبول و مندور فرمائے میرے بڑے عزتِ لائق قطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا حسنین رضا اتاری صاحب آپ نے میرے تو قبل خوبصورت خطاب فرمایا بڑے عزتِ لائق حافظ نزاکت علی صاحب آپ نے بھی اپنی حاضی لگوائی میرے بڑے عزتِ لائق بھائی حافظ شویب رضوی صاحب بھائی حافظ محمد عرفان صاحب بھائی رضوان احمد صدیقی صاحب حافظ ناصر محمود نقشبندی صاحب جتنے اب آپ تشریف فرمانیں محمد شباہ صاحب اور میرے بڑے عزتِ لائق میرے بھائی بڑی محبت فرمان آلے بھائی اشفاق صاحب حابدہ اور قبلہ دا حکم سی میں حابدِ حکم تیت وادے نے ایک لوگاں نزیارت کرنا جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانیں اللہ کریم سارے اندائی تھے مل بیٹھنا اپنی بار گندر قبول فرمائیں کیونکہ وقت بھی اسردہ قریب ہے اور میرا دیل لے کے میں انشاءاللہ جلدی دین آل گفتگو کر کے تے گفتگو اختتام کرنا اللہ حق بیان کر اندی توفیق اتھا فرمائیں میں جیڑی خطبے دیندر آیتِ کریمہ پڑھئی ہے نا مالکِ کائنات رازی کے کائنات رب العزت نے ادھے اندر ارشاد فرمایا ہے نجران دی آنسانیہ نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قول آکے تے عرض عقیتی اندھے نے کملی والے آسانو اے دسو حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق آپ دے متعلق تو اڈا کی کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دے متعلق تو اڈا کی عقیت ہے میرے آقا نے فرمایا اندھے متعلق ساڑا اے عقیت ہے کہ او اللہ دے نبی نے او اللہ دے اللہ دے نبی نے او روح اللہ نے جی تو اے نیگالو ہی ہے نا نجران دے سائی بول کے اندھے نے ساڑا تے عقیت ہے نہیں ساڑا عقیت ہے نہیں انہیں آقا نے فرمایا تو آڑا کی عقیت ہے بول کے اندھے نے ماذا اللہ اسیتِ عیسیٰ نبی نو اللہ دا بیٹا ماننے ماذا اللہ انہیں گال جدو ہوئی نا رب نے فرمایا جبریل جاؤنا یار کلتے یار نو جاکے آکھو انہ دینال مباحلہ کرو انہ دینال مباحلہ کرو ایک اندھے مباحلہ ایک اندھے مناظرہ مناظرہ اے اندھے کہ دویں فریق آپ نے سامنے بے کے دلائل دین انہوں آن دینے مناظرہ لیکن مباحلہ کی ہے مباحلہ اے وے ایس فریق نے بدعا کی تھی ہے انہوں ہی بدعا کی تھی ہے جیڑا چھوٹھا ہوئے گا اوہ دیتِ رابدی لانت ہوئے گی جیڑا چھوٹھا ہوئے گا اوہ دیتِ رابدی لانت ہوئے گی رابطہ جدو اینی گال نجراندیا انسانیاں نے آکھینا لمبی چوڑی کوئی تمہید نہیں کیونکہ وقت میں پہلے ہی عرض کیتی ہے کافی ہو چکے ہے یہ تو اینی گال ہو ہی نا رابطہ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤنا یار کو کوئی گال نہیں سوچ کے سبحان اللہ کیا سکتے ہیں کہیں بندیاں نے پولوی جان دیئے دے سوچ کے کیا سکتا ہے کوئی مالکوں کی اس زبان دا کی فیدہ جیڑی مالکان دا ذکر سنکے نہ بولے پھر کتھے جا کے بولنا ہے سان دا سونا پھر کتھے جا کے فیسویرے اٹھ بی آخ لیا جو سبحان اللہ یہاں جرین نہیں بولنا تو فیسویرے کیا لے آجے بھئی بولنا انتا ٹائم ہے اون الا ہے بولنا انتا ٹائم ہے اون الا اون نہیں بولا ہنگےlà کتھے جا کے بولا ہنگے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ میرے یار تھی بار کھن در نہ لے سلام لیای جاؤں نہ لے پregام لیاجاؤں نہ لے سلام لیا جاؤں نہ لے پregام لیا جاؤں سبحان اللہ دیچہkeeperلائے تو قرآن نہ پڑھیے فر نہیں نہیں مٹھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انجری ہونی چاہیے دی ہے بار لوگ کا انہوں پتا چلے پتا نہیں آج مسجد ہی اندر کی ہویا ہے تو کوئی امام احمد رضا دا ملانگ کولوں دی گزریا ہوئے بول کے آکے اوہ مسجد بیچے حسین حسین پہ ہوتا ہے اوہ جہنجدہ سنی حسین کر دینے مہاں چمیہ ہی نہیں کوئی کر سکتا آئے لیکن انا تے ثبوت دینا چاہیے پیری اتار دا مرید ہوئے احمد رضا دا ملانگ ہوئے فرمایا جاؤ یار دی بار گاہ اندر نالے سلام علیہ جو نالے پیغام علیہ جو مولا کیڑا پیغام علیہ کہ جانے بڑی توجہ دے نال زمان فرمایا جے رب پہ قیناہ نے فرمایا جبریل جی رب پہ جلیل حکم ہوئے فرمایا جاؤ یار دی بار گاہ دے اندر چلے جاؤ میرے یار نو جا کے یا کھون فکن تعالو ندعو اپنا عنا و اپنا عقا و نیسانا و نیساء عقا و علف سانا و علف سانا سمب نب تاہی لفنا جو اللہ نت اللہ ہے اللہ کازمی حرمایا جبریل جاؤ یار دی بار گاہ دے اندر جا کے آنکھوں آنکھوں سونیاں لب کھولا سونے سونے بول بولا تے اینا نجران دیاں سانیاں نو یاکھو آنکھوں تسی اپنے پتر لے یاو میں اپنے پتر لے یا نا تسی اپنیاں یورتا لے یا نا تسی اپنیاں جانا لے یا نا میں اپنیاں جانا لے یا نا جیڑا جھوٹا ہوئے گا سمنا نبتا ہی لبانا جھالا لانت اللہ ہے اللہ کازمی تیڑا چھوٹا خوئے گا او دے تیراب دی لانت کے تے جائے گی ان لوگ کی سوچیں آئے گا سرکار دا یا پنا پتر دے کوئی نہیں پتہ نہیں پترہ میں چھو سرکار نال کنوں لے کے جانگے اور تا میں چھو سرکار نال کنوں لے کے جانگے پتہ نہیں سرکار اپنی جان کنوں یا کھنگے بڑی توجہ دے نال جملے سمادھ ورمانا لطف لے نا جملے آندا نبی پاگ چل دے خوئے حضرت سیادہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ دے بھیڑے آگے نے میری سرکار نے فرمایا حرمایہ سیادہ میرا یلی کی تھے میرا یلی کی تھے بابا یا جان دے حرمایہ میرے حسن بلاو بابا یا جان دے حرمایہ میرے حسین بلاو کائنات علیہ جدو پانچ تاندہ گرانہ کٹھا ہویا ہے پانچ تاندہ گرانہ کٹھا ہویا ہے میری سرکار اپنی چادر چلے گے انہاں وہاں سے دعا کی تیئے اللہ ہم ہاولائے اہلو بی اے اللہ اے میری اہل بیت حسن میری اہل بیت حسین میری اہل بیت علی میری اہل بیت فاطمہ میری اہل بیت کائنات علیہ میرے آقا نے آقا حسن نو نال لیا حسین نو نال لے کے میری سرکار نے دس دیتا ہے اے لوکا پترہ میں چھو میں حسن نو نال لے لیا ہے حسین نو نال لے لیا ہے کائنات علیہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیادہ فاطمہ نو نال لیا دس دیتا ہے اے لوکا حسین نو نو نال لے لیا ہے اگلے جملے سنیا جے جے سن کے سینے ٹھنڈ پیجت سبحان اللہ میری سرکار نے مولا یلی نو نال لیا اے یلی تو مصطفیٰ دے جانے تو سے مصطفیٰ دے جانا اور مبالا کرنا سے جارے نے او دن جران دے سائی بھی آگے اے تر پانچتان دا گرانہ کٹھا جا رہے ہیں بڑی توجہ دنال جملے سماد فرمانہ اس گرانے دی شان کی ہیں اس گرانے دا مقام کی ہیں اس گرانے دی ازم کی ہیں انہیں گرانہ جا رہے ہیں وہ ترج دو اسائیانے بھی کھیا تے بے کھیام دینے او دور ایک نور پہ چمک دا ہے اے چان دا نور بھی نہیں ہے اے جنابے والا سوری دا نور بھی نہیں ہے اے چان دا نور بھی چمک دا ہے اے سائیان دا وڈا پادری بولکے آندہ آندہ لوکہ نا چان دا نور ہے نا ستاریاں دا نور ہے او نبی دی آل لگی ہوں دی ہے نبی پاک دیا لون دی ہے نبی آپ پہ وی نور ہے نبی دی آل وی نور ہے عالی حضرت عظیم البرکت موجتید دین ملت عشاء امام احمد رضا خان حضل بریلوی رحمت عشاء امام احمد رضا خانم احمد رضا خانم احمد رضا خانم احمد تیرے نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایسا یان دا وڈا پادری بولی یاو دے بولکے آندہ آئے آندہ ہے ایسا یوں انہ دے نال مقابلہ نہ کریا جہاں اے نبی کویاں نبی نہیں ہے اے نبی ساریاں نبی آندہ سردار اے ساریاں نبی آندہ سردار نے اے نا دیا آل 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 آ اے آپ پہ بھی آل آنے اے نا دیا آل بھی آل آ اے نا دیا اور تامی آل آ اے نا دے پتر بھی آل آنے اے سانیاں دا بڈا پادری بولکے آندہ ہے آندہ اے سانیاں جے نا ہاتھ چکلے اے نا دی جنابے والا دعا راب کا دے رات نہیں جے فرماندہ اے نا دے بولکے آندہ آندہ اے سانیاں آجے نا ہاتھ چکلے اے نا نے اگر ساڑے بارے پت دعا کر دے تے کیا مطی کر روے زمین تے سائی پیدا نہیں جے ہونہ اے دعا کریں اے نا دا رابے نا دی دعا قبول فرماندہ اے نا دا رابے نا دی دعا نو رد نہیں فرماندہ راب دعا قبول فرماندہ سیزا رہئی تو یہ نا دی آزی کارے آج دس معرم شریف ہیں کائنات علیہ آن نا فرماندہ ظکر ہیں آج دس معرم شریف ہیں اپنیاں زبانہ Luca ظکر اے احت لے کے آو breach تاکہ اپنی بخش دا ضریاف بان جائے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ برا برا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ جاپنا بادو بلاند کر کے آکھے آجے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ برا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسن ہے ہے سیدہ ہے اس گرانے میں مشک کوش آجے 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 بنداندہ اور آل رسول نہ بغز رکھو ہوں گا کامیاب ہو جانگا نبی دی آل دی نال بغز رکھو رکھو کامیاب ہو جانگا کامیاب نہیں ہو سکدہ کامیاب ہو ہو یہ جرا نبی دی پتراندہ بھی نہ کرے نبی دی سیا آبادا بھی نہ کرے جو سبان اللہ دی چھال لائے اگلی حدیث پھیر پڑھا دالتے ہیں نا کہ نبی پاک دی آل دا مقام کی نبی پاک دی آل دے نال اگر کوئی محبت نہیں کردہ پاہ میں جتے جا کے مرضی مرے نبی پاک نے لب کھولے سونے سونے بول بولے میرے نبی نے فرمایا اللہ رجلالسائیدہ بین رکن والمقام وصلہ وسامہ سممہ مادہ وہاں مبغے دن لے اہل بیت محمد داخلانا میرے قریب آکا نے فرمایا اگر کوئی بندہ حرم کعبہ بچ چلا جاوے کعبہ شریف اندر چلا جاوے خانہ کعبہ چلا جاوے اتھے جا کے نمازہ پڑھیں جا کے روزے رکھیں نمازہ پڑھے روزے رکھیں کعبہ جیسی زمین کعبہ دے اندر چلا جاوے بندہ یاکھے گا کعبہ چمر ہے تے بڑی عزت آلا بڑی شان آلا پر جملے سمات فرمانا میری سرکار فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ چلا جاوے اتھے جا کے نالے نمازہ پڑھیں نالے روزے رکھیں لیکن اگلے جملے سننا میری سرکار فرمایا وہاں ہوا مبغے دن لے اہل بیت محمد اتھانہ کعبہ جا کے نالے نمازہ پڑھیں نالے روزے رکھیں لیکن مریعہ اس حال اندر مریعہ اس حال اندر مریعہ اس حال اندر او دے دل اندر میرے نبی دی میری سرکار فرمایا مریعہ اس حال اندر او دے دل اندر میرے یال دا پیار میں میری سرکار فرمایا پامے مکہ مرے جتھے مرضی مرے دا خالانار اے جائے گا جہنم دے پر کوئی باغریاں ویچ رہنا لاؤے نبی دا یا شکم ہے نبی دیال نا پیار کرنا لاؤے نبی دے صحاب نا پیار کرنا لاؤے اگر کوئی مار جائے جائے گا چنت رہندر کیوں جائے گا کیوں کہ دے دل اندر نبی دیال دا پیار ہے مکہ جا کے بھی روزیں بھی رکھ دیتے نمازہ بھی پڑھ دا پی آئے مار بھی گیا بے لیکن بخشش نہیں ہوئی کیوں کہ دے دل اندر نبی دیال دا پیار نہیں ہے تے جی دی دل اندر نبی دیال دا پیار نا یوں میں جتے جا کے مردی مرے جہنم جائے گا جنہ چونے جانے جی دے دل اندر نبی دیال دا پیار ہے نبی دیال دی محبت ہے تائیں تے اسی گلے گلے جا کے ہر کھوچے جا کے ایک اعلان کر کے آنے افضل ہے کھوچے جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کھوچے جہان سے کرانا افضل ہے کھوچے جہان سے کیا آنہ کہاں اے وجدان سان سسٹم آ رہے ہیں دے زریعے ہزاران لوگ اے دیکھن گے مووی نو دیکھن گے کہ واگ رہے ہیں دے ویچے اے نبی پاک دے آشک بے کے تے حضور دی آلدہ ذکر پہ آلدہ میں میرے کل بھی تین خطاب سن فیصلہ بات تو فجر ٹیم مکار پہنچے ہیں فجر دی نماز پڑھ کے میرے خیال نہ کو دو تین کہنٹی میں ریسٹ کیتی ہوئے گی اے تیسرا خطاب فیر تو آڑے کو کرنا پہ چوتھا رات فیر کرنا میں کوئی بہانہ بنایا میں کوئی فوت ہو گیا پڑھا لگے ہیں جب بندہ فوت اندہ دے سیتے پہلے دے ہو گئے اندہ پر اے ہوئی تو آنو پہی دسنا چاہ رہے ہیں بزرگ اپنی مرضی لگ بیمار مرضی لگ نیت کر کے انہوں اتھے جا کے نہیں پڑھنا انہوں پکی معافی ہے قیامت تاک قیامت تاک معافی ہے جنہیں پڑھنا ہے اپنا دائیں بازو ہیں جب کھڑا کرو کیمرے یا لے بھائی یا تو اینال کیمرہ مارنے جیڑا تکھلے ہو یا نا وہ دی فوٹ ہو لیا کہتے آپ صاحب نو دے نیے اے شفاق بھائی نو دسنی ہیں این جہاں توٹا کے آکھوں افضل ہے کل جہان سے درانہ حسین کا افضل ہے کل جہان جہان سے درانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے درانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اقبال کی تھی خوکمت پس یزید کے پھر صدیان حسین کے ہے درانہ درانہ خوکمت حسین کا صدیان حسین کے ہے درانہ نبیوں کا رکھا ہے کامیاب ہو یہ جنا نبید پتران پیار کرنی جنا نبید پتران محبت کرنی جدو یزید آیا نا تخت یزید نے آکھا جی جی محبت گورنل صدیان علی یزید نے آکھا جی آقا حسین کن انہا نو آکھا جی سانو ووٹ دیں چلو ایک آل سنان تو پہلے میں فیر حدیث پڑھنا چاہوں ایک آل سنان تو پہلے میں فیر حدیث پڑھنا چاہوں سبحان اللہ فیر اچھی پڑھنا پڑھنا پچھلے دن جناب شویب رزوی صاحب میں آیا تھے صدر پنٹ اتھے بھی میرے خیال میں ارز کیتی سی آکھے لیکن سننا حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ نحو بیان کردے نے مسجد نبوی سرکار دنال حضور نماز پڑھائی تیسا پڑی نماز بری بولے سبان اللہ کہیں جگہ تے گئے نماز دا جو ہی ذکر آیا نا لوگ چپا کر گیا پرے تھے آپ ساب دا کمال نماز بنے سارے نماز پڑھئے سرکار دے پچھے بار نکلے نے نا اگے حضور نے تے پچھے ساب آنے اگے سرکار تے پچھے ساب آئی کرام سنی اندہ یو جیڑا نبی دیال دا بھی نو کر ہو ہے سحاب دا بھی نو کر ہو ہے لیکن جیڑا سنی اندہ نا سنی مورمہ چکو جو عورتے ربی لبل چوی سننے آج اسی کئی لنگر دا ٹیس کرنا چلے جانے حضرت ابو ریع آیان دینے اسی نبی پاک دین آلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علی سلم دا کلمہ پڑن والے حضرت ابو خور ریع آیان دینے مدینہ شہر دی گلی آقا حسین خیل دے پہنے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علی سلام نے اپنے جناب آلہ اینج بازو پھلا لینے حرمایہ حسین آج آج آن نان دے سین لگ جا آقا نان دے سین نل لگ جا میری نبی نے اینج بازو پھلا لینے حسین آقا اینج تائیں جان دینے میرا نبی نبی پاک نبی 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 پاک اینج گتی دے پایا دوسرا تھوڑی دے تلے رکھ آئے اپنے ہونٹ آقا حسین دے ہونٹ آن اللہ جتے نبی مان یا تے کو آن حوا این ہو آئ اللہ آئ یو یو ہا والے لب آقا حسین دے لبان اللہ دی تے نے میری سرکار نے فرمایا حرمایہ صحافہ الخسین ملنی وانا من خسین میری سرکار فرمایا حرمایہ صحافہ حسین میرے بچوں میں خسین ملنی خسین میرے بچوں میں خسین دے وچوں آ میرے کریمہ کالی سلام دا کلمہ پڑھن والے ان میں چاند کلیمہ شہادت پڑھنے نے لیکن نو دے تو پہلے کربلا دے شاہ سبھار نو سان سلام کرنا ہے تے سلام کے جن کرنا ہے یہ تے جناب آلہ آج باگر سر زمیر تے پہن آلے سنی سنی جا کے ہر ایک نو دس کے یاد کلمہ دے واری سان سہاد سلام گھو 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 جنت دے مالکان سہاد سلام گھو جنت دے مالکان سہاد سلام گھو گھو خاضی نووے کے یاد نہر فراد بولی خاضی نووے کے یاد نہر فراد بولی بولی تیم تین دے دے پیاس یان سہاد سلام گھو وی تین دے دے پیاس یان سہاد سلام سلام گھو وی کل میں تیب آر سان سہاد سلام سلام ہو ہو یا نیجی ڈی یا وی کرپل تی رید اُتتے او یا نیجی ڈی 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 کرپل ہی رید اُتتے او نا تی لاب تان او نا تی لاب تان سہاد سلام ہو 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 مسلمان بھائی ہو بھر وی لائ یا یا میرے آقا حسین نے اپنے خانواد اپنے گھر والی اپنے اپنے آقا حسین میدان کربلا اندر آگئے ایک کو شرط ہے نا نا دا دین رہ جائے ای دیان رہ جائے ای دی شان رہ جائے لٹے جائے پا جوک حسین دیں پر زندہ نا نا دا اسلام رہ جائے میرے آقا حسین دا سمہ رم دا سور تلو ہو آقا حسین بھرمان بھرمان دین ہو ای تنی دی کتی مینو پہچان مینو حسین جیرا نبیدی مہرے نبوت بیندار یا جیرا نبید کندی یا سوار رم دار یا مینو حسین بھرمان میرے آقا حسین فرمان دینے علی اکبر بیٹاں جی ابو جی حکم وے حرمایا شزا دیو جاؤ میری پین نو جا کے آنکھو نی شزا دیے اللے نا روو اللے توڑے رون دیم دیہان بڑے لمبے نے کدے ویرانو یاد کر کے روو گیاں کدے اپنے پترانو یاد کر کے روو گیاں مسلمان بھائیو آقا حسین اے دردد یادیدیاں نو حکم فرمان دے پینے اے دنیا دیو پتیو مینا پہچانو میں یو حسین جیڑا نبی دی مہر نبوت بینداریاں یادیدیاں دینے حسین بیعت کرنی پہنی علی دا پتر فرمان داوے حسین تو آڈی بیعت نہیں کرے گا حسین پیتے قربان ہو سکراوے اپنے پتر قربان کرا سکنا ماں پتی جے قربان کرا سکنا ماں پر علی دا پتر کسے شرابی دی بیعت نہیں کرے گا کسے جنابِ اللہ فاسی کو فاجر دی بیعت نہیں کرانگا دس محرم شہاد تنشری ہو گئیانے کتے جنابِ حور قربان اندینے کتے وہاں بن قلبی قربان اندینے کتے اونو محمد قربان اندینے کتے ابو بکر بن علی قربان اندینے کتے عمر بے نلی قربان اندینے کتے عثمان بے نلی قربان اندینے بارو بار سارے جان میں شہاد تنوئی فرمالیانے میرے آقا حسین دے سارے پتر بھی قربان ہو گئے نے پتی جے بھی قربان ہو گئے نے حضرتِ زین اللہ پہ دین میں مارنے نہ اجازت نہیں دیتی پر میرے امام نے جو لفکارِ حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیامیں سپنجہ سال دی عمر آقا حسین دی زلفکارِ حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیامیں پہلے خیمیں جی جازت لین گئے نے اے خیمہ کی دائے اے خیمہ سانیے زہرہ دا خیمیں اے خیمہ حسین دی پین دا خیمیں علی دی تی دا خیم آئے ہیں آقا حسین بہن دے خیمیں بچائے نے اچھا پھر زین اللہ نشدہ دیئے توڑا امتحان شریعوں لگاوے حسین دا امتحان مکن لگاوے شدادی امی زہرہ دی چادرے تطہیر دی لاج رکھنی ہے موسلمانوں میرے امام اپنی بہن نو یا الویدائی سلام کر دینے پہ اے بینہ نو ویرانل بڑا پیار اندھاوے پڑی محبتوں دیئے موسلمان بھائیو توجہو بھرما دے جانو آج ویر تھوڑا جیا لیٹو جاوے بینہ نو دیئے میرے ویر نو پچھو اللے دی کر میرا ویر کیوں نہیں آیاو میرا ویر اللے دی کر کیوں نہیں آیاو آج کسے بین دے ویرنے تیرونے ملک جانا یو ویر بینہ اپنے ویرانو یر موٹا دے چھوڑا نے جاندیاں نے یدو پتہ چلے آج ویر جودا او یون لگاوے بینہ گش کھا کے گر جاندیاں نے ویران کی دوائیں گا تیری بین تیرا راہ اوڑیک دی ہوئے گی تیری بین تیرا راہ تک دی ہوئے گی پر آج دی بین نو پتہ ہے نیرے ویر نے آ جانا میں پر سیادہ زینب جاندیاں نے جتھے عباس گئے نے واپس کوئی نہیں آئے جتھے قاسم گئے نے واپس کوئی نہیں آئے میرا ویر جائے گا واپس کوئی نہیں آئے گا شاہ اللہ بچھڑیں عبیر کسے دے شاہ اللہ بچھڑیں عبیر کسے دے تینا ہون نوانیاں بینہ جس بین دا ویر نے کوئی اس کی دنیا تو لینہ اوہ جنا بینہ دے ویر نائوں ساری زندگی نظرانی میاں کر کے گزار لیندیاں نے کسے اکے اچھا نہیں بول دیاں مسلمان بھائیو میرے ایمان اپنی بہندے ہی خیمے جے جازت لے کے نکلے نے قد حضرت شہربانوں دے خیمے اندر روندے نے ثابتو یہاں خڑ دے میرے آقا حسین اپنی بیٹی دے خیمے میں چائے نے ارمایا یا نہیں سکینا اپنے ابو جان نو مل لو اگو تو باپ نظر نہیں آئے گا مسلمان بھائیو بعد موری خین لکھ دے میں آقا حسین بیٹی دے خیمے جگہے نے ارمایا یا نہیں سکینا اپنے ابو نو مل لو اگو تو باپ دا چیرا نظر نہیں آئے گا مسلمان بھائیو حضرت سکینا یا ذکر دیاں نے آندیاں نے ابو جی میں نہیں روک دی پر جان دیوار ایک مسئلہ پچھنا چاندیاں حرمایا بول میری بیٹی اپنے ابو جان دیوار ایک مسئلہ پچھنا چاندیاں روئے نے میدان کربلا اندر آگئے نے آقا حسین اپنا سار سجدے اندر رکھے آوے ایک یزید یک کے آیا ہے آقا حسین دیوار ایک مسئلہ پچھنا چاندیاں دین دیوار ایک مسئلہ پچھنا چاندیاں وہی شیر خدا ملوم ہوتا ہے سجدے تو سب نے کیے لیکن تیرا نئے انداز ہے ارے تو نے او سجدہ کیا جس پہ خدا کو نا میدان کربلا وچھ جا کے سب کچھ قربان کیتا رضکیتی مالکہ جے تو راضی ہیں تو تیرے نبیدہ حسین راضی ہیں تو راضی ہیں تو حسین راضی ہیں ہر چیز قربان کی تھی لیکن سید نے پیران دی برسات چھے نماز نہیں چھٹی اور درست دیتا ساڑے نان نے دی امت وقت جہیں دا مرضی آجائے نماز تو دور نہ ہویا جی قرآن تو دور نہ ہویا جی سارے کٹ گیا نیزے دی نوکتے آگیا آقا حسین اتھے بھی قرآن دی تلاوت کر دے نظر انداز اور حسینیت اے وے کے بندہ پانچ وقت دا نمازی بانی حسینیت اے وے بندہ سجدیاں دے اندر ٹائم گزارے اللہ رب العزت دی بارگندر دعا اللہ میری دواری حاضر قبول فرمائے جنہ باب نے محفل پاک سجانہ سے حصہ دیتا تامن کیتا اللہ انہوں نے تامن کرنا اپنی بارگندر قبول فرمائے وما علینا اللہ بلاغ اللہ کما سلیتاللہ البرحیم وعلی البرحیم انکا حمید مجید یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِهَمْ مُغْرَقُنْ هُزِيَدِ سَاحِ اللَّانَا اَشْكَالَنِي یا حلال امین ذکرِ حُسین کی محفلِ پاک کو سجایا گیا اپنی بارگندر قبول فرمائے غلطی اقتائی معاف فرمائے قبر میں مالی عزری انجاز گئے ہم سب کے سوئیرہ قبی ربناہوں کو معافی آئندہ نیک عمل کرنے کی تفیقہ دو بار بار حج بیت اللہ کی سعادہ نصیب بار بار مدینہ شریف کی حاضر نصیب یا حلال امین جو بیمار ہے ان کو شفائے قلیت یا حلال امین جو بے اولاد ہم کو نرید نہ اولاد اس تمام کا سواب اپنی بارگندر قبول اس تمام کا سواب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگن پیش کرتے ہیں اس تمام کا سواب حضور کے صحابہ حضور کی اہل بیت کی بارگن پیش کرتے ہیں یا حلال امین بلحصوص اس تمام کا سواب شہدہ کرب و بلا کی بارگن پیش کرتے ہیں ہم سب کے گھروں سے تلق رکھنے والے جتنے چھوٹے بڑے زنیا فانس فیلے گئے سب کی کامل بکششیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوریان حضور پر ایک سے مجبور کی بحقی لا الہ ان اللہ بحقی لا الہ... موسیقی